السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویرس خبر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی سے لے کر انتخابات میں ہونے والی دھانلی کی منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ امریکہ سپر پاور سے لے کر دنیا کی عالمی تنظیمیں کر رہی ہیں اقوائے متحدہ کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ایسے وقت میں جب عمران خان کے خلاف نئے مقدمات بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے دو مقدمات تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ اور پھر تحریک انصاف پر آپ پابندی لگا کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن دنیا کے مختلف ممالک سربراہ مملکت اور عالمی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں اس پر ایک دفعہ نظر ڈال لیں اور ویورز پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بنا کر اس سیاست کو اور اس مقبولیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک نکام کوشش کرنے جا رہے ہیں آپ نے دور اس پہلے جو اقوام متحدہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا اس حوالے سے آپ نے ایک بیان سنا ہوگا جس میں کیا کہا گیا کہ اقوام متحدہ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور اس رہائی کے مطالبے میں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنایا گئے یہ صرف منمانی فیصلے تھے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اقوام متحدہ کی ورکنگ باڈی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور جیل ایکسیس دیا جائے تاکہ یہ پتہ کرائے جا سکے کہ عمران خان اس وقت کس حل میں جیل کے اندر موجود ہیں اور انہیں کس قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں عمران خان کی گرفتاری عمران خان کو قید میں رکھنا یہ تمام چیزیں صرف وکٹمائزیشن تھی اور سیاسی انتقام لینے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوئی کچھ لوگوں نے موقع کی مناسبت سے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں جنرل سیکریٹری ان کے ترجمان سے کیا اور آگے سے جواب کیا آیا اور اس کو قصہ توڑ مرود کر پاکستان کے میڈیا نے پیش کیا ویورس اصل میں جو اقوام متحدہ کیا کہا رہا ہے یہ میں آپ کو جو اصل سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پاکستان کا میڈیا کیا کہتا ہے میڈیا یہ کہتا ہے جی کہ اقوام متحدہ کا بانی پی ٹی اے سے متعلق ریپورٹ کی ذمہ داری لینے سے گریز اور جو سیکریٹری جنرل ہیں انتونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا کہ ورکنگ گروپ کی پاکستان سے متعلق ریپورٹ ایک ازاد پینل کی سفارشات ہے ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ ستے جناب ایسا نہیں ہوا اصل میں اقوام متحدہ نے عمران خان کے حوالے سے کیا کہا اقوام متحدہ کے سربراہ عمران خان کے موجودہ حالات میں مصوت تبدیلی کے خواہ ہیں یہ خبر مکمل طور پر امٹ کی گئی چھپا لی گئی اور اس کو ریپورٹ پاکستان کے میڈیا نے نہیں کیا انگریزی ریپورٹ کے مطابق دوران پیس کانفرنس جب عمران خان کی فوری رہائی کے لیے قوام متحدہ کی حقوق گروپ کی سفارش پر اقوام متحدہ کے سربراہ کے موقف کے بارے میں پوچھا گیا تو انٹونیو گوٹرس کے ترجمان سٹیفن ڈوجاک نے کہا کہ یہ ایک ازاد پینل کی سفارش ہے ہم عمران خان کی موجودہ صورتحال کو زیادہ مصوت انداز رونما ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں سرکار دوسری ایتے ریپورٹ نہیں کیتا کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا الفاظ استعمال کیے ان کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ کتنا کنسرن شو کر رہا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کا میڈیا کہتا ہے کہ جناب جب سوال پوچھا گیا عمران خان اور اس ریپورٹ کے حوالے سے تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا یعنی اس کی ذمہ داری لینے سے گریز کیا پھر پہلے لیک ہفتے کے اندر پی ٹی آئی اور اس کی بانی کے اخلاف ایک حکومت کے اقدامات کی دوسری بین قومی ناپسندیدگی کو نشانے زد کرتے ہوئے ان کی رہائی اور مافضے کی سفارش کی اور اقوام متحدہ کہ انسانی حقوق کے کام کرنے والے گروپ نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیعظم عمران خان کی نظر بندی یک طرفہ اور بین قومی قانون کی خلاف ورزی ہے اور زیر حراست سیاستدانوں کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے سر ایتے ہوئے گا ان کیونکہ پاکستان کے اندر فرد واحد کی مرضی پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کتنی دیر آپ جیل میں رکھیں گے یہ جو سیاسی لگڑ بگڑ ہے نا جن میں میں آپ کے لئے الفاظ استعمال کرنا ہوں لیکن آپ نے اب تک ہمیں مایوس نہیں کیا اور کچھ ایسا کیا بھی نہیں کہ ہم آپ کے لئے عزت و احترام اور الفاظ ایسے استعمال کریں آپ کو وہ مقام دیں جو آپ جس کی خواہش رکھتے ہیں ڈیزرڈ نہیں کرتے آپ کے لئے الفاظ تھے کہ عمران خان کو اندر رہنا ہے اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے ایسا نقبال کے الفاظ تھے تو پانچ سال کے لئے آپ عمران خان کو بھول جائیں وہ اندر رہیں گے تو پاکستان استحقام کی طرف جائے گا رانہ صاحب اللہ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی رہائی ہوتی ہے تو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کوئی کیس ڈھونڈ لیں گے اور ڈال دیں گے تو رانہ صاحب پھر آپ پر صحیح کیس ڈالا آپ پر بھی کسی نے کوئی کیس ڈھونڈا اور ڈال دیا کہ منشیاط کا کیس جس پر آپ اتنے سیکھ پا ہوتے ہیں اور آپ نے جنرل باجبہ کو روکا بھی سوال کیا کہ یار یہ کیس تم نے میرے پر ڈال دیا کیوں میں نے ایسا کیا کیا تھا تو پھر آپ پر بھی اسی قسم کی کیسز ڈلیں گے اور یہی پاکستان کی سیاست کا حسن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اب رانہ صنع اللہ صاحب ہوں یا پھر کوئی اور ہو عمران خان کو جیل میں رکھنے کی آپ ناکام کوششیں تو کر کے دیکھ لیں پنجاب حکومت نے دو اہم فیصلے کیے پی ٹی آئی پر پرابندی لگا دو ان کو روک دو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر غداری کا مقدمہ اور کسنا اکھتر کی سیچویشن کریٹ کی یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں جماعت کو ختم کر کے آپ نے انتخابات میں گئے عوام نے آپ کو اس کا مو توڑ جواب دیا اب یہ جو ریاکشن آ رہا ہے نا سر یہ اس طرح ہی نہیں ہے خطرہ ہے اور اس خطرے کو پاکستان میں طاقتیں بھام رہی ہیں اسی لیے یہ اقدام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے مزید کیسز بنا کر عمران خان کو اندر رکھنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے میں آپ کو نے ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں چونکہ میں پچھلے وی لاغ میں اور اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا کہ نون لی کب کرے گی کیا نون لی کو جب یہ محسوس ہوا کہ اس سرکار ہمارے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کی عدالتیں انڈیپنڈنٹ فیصلے کر رہی ہیں میرٹ پر فیصلے کر رہی ہے تو ہم اب کریں گے کیا انہوں نے پجاب کابینہ کے ذریعے دعا ہم فیصلے کیے جس میں پی ٹی آئی پر پبندی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے اب ہوا یہ ہے اس کے ساتھ میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ نون لی ایک دم سے یہ بیانیاں بنانا شروع کر دے گی پہلے دن سے اور انہوں نے اس بیانیاں کی طرف گئی بھی کہ جناب ہمیں تو اس حکومت پر بٹھایا گیا یہ حکومت ہماری نہیں ہے یہ حکومت کسی اور کی تھی جسے ہمیں کہا گیا ٹھیکے پر دے دیا گیا گیا تم نے آج کے بعد اسے چلانا ہے اب ٹھیکے پر جو حکومت ہوگی اس میں نقصان تھوڑا بہت ٹھیکے دار کو جو برداشت کرنا پڑتا ہے اور نون لی کے جو ٹھیکے دار تھے انہیں یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا یہ جوے لطیف صاحب کے ذریعے پہلے دن سے بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی اب یہ ہوا یہ ہے کہ جوے لطیف صاحب دوبارہ سے میدان میں آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں فواد چوری صاحب بھی جو خواب دیکھ رہے تھے جنرل باجوا اس پر بھی میں آگیا آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن جوے لطیف نے کیا کہا جوے لطیف یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیں حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی لگی رہنما کا یہ اطراف ہے جوے لطیف نے ایک انٹریو دیا عدم اعتماد ارینجمنٹ کے تحت پیش کی گئی یعنی سب کو آن بورڈ لیا گیا اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی اب یہ مزید ایک قواہی اس طرح آئی پہلے فضل رحمان صاحب کی قواہی آئی پھر ان کی آئی پھر محمد زبیر کی آئی پھر شاہد خاکان عباسی کی آئی یہ تمام لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیئے ویورز ہو کیا رہا ہے ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم بینیفیشری ہیں فارم سنتالیس کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے فائدے حاصل کیے حکومت میں بیٹھ گئے نواز شریف ہار گئے بیٹی ہار گئی چچا ہار گیا بھتیجہ ہار گیا خاندان کے سارے لوگ ہار گئے ہاؤس آف شریف ہار گیا اب ہم نے یہ جو ندامت تھی اس سے بچنا کیسے تھا وہی طریقہ یہی تھا کہ ہم کسی طرح فائدہ حاصل کریں اور اپنی سیٹے پکی کر کے اقتدار میں آ جائے پھر دیکھی جائے گی بیانیاں بنائیں گے قوم کو بیوکو بنائیں گے اور ٹھیک ہے دکان چل رہی ہے سیاست کی اسی طرح ادھار پر یعنی ادھار کا منڈیٹ ادھار کا پولٹیکل کیپٹل حاصل کر کے اس دکان کو چلائے جائے گا لیکن اب ان کو احساس جب عمران خان کی مقبولیت کے بعد جو ہوا کہ ہم اس کو بیٹ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کیا حل ہے کہ ہم اسے بیٹ کر سکے ہمارے پاس کون سا کیپٹل موجود ہے جس کے ذریعے ہم انہیں بیٹ کریں گے کارکردگی لاہور کی حد تک ہماری موجود ہے اور لاہور میں سارا پیسہ استعمال ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد صرف اندھیر نگری ہے اور اس اندھیر نگری کی جو ملکہ ہے وہ مریم نواز ہے تو ہم اب ایسا کیا کریں انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اب جوے لطیف کو دوبارہ میدان میں اتار دیا اور بیانیاں بنا رہے ہیں کہ سرکار ہم سے غلطی ہو گئی اگر حکومت ہم نہ گراتے اور معصوم بننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں نوازلی صاحب بول نہیں سکتے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے جس نے اس حکومت کو ہمارے حوالے کیا اور یہ ایک ارینجمنٹ تھی اگر تحریک عدم اعتماد نہ لاتے تو شاید عمران خان آج مقبول نہ ہوتے میں آپ کو نا جوے لطیف صاحب ایک آپ کی کریکشن کرتا چلوں عمران خان کی کے خلاف جو آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے نا اس سے پہلے ہی خان صاحب نے اس حکومت کو قربان کر دیا تھا عمران خان یہ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں یہ جو سکول آف تھوٹ ہے اب یہ سکول آف تھوٹ بن گیا ہے جس میں میڈل کلاس یہ جو طبقہ ہے نا آپ کو ٹاپ پر نظر آئے گا چونکہ وہ سوچتا سمجھتا ہے آپ کے ان فالورز کی طرح یا ووٹر کی طرح نہیں ہے جس کے باپ دادے نے جو کہا انہوں نے وہی کرنا ہے مسجد کے امام نے جو کہا وہی کرنا ہے اب یہ سوچ رکھنے والے اس گروپ کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کے نزدیک اگر حکومت کمزور ہے نا تو پھر دوبارہ پاکستان کی امام کی عدالت میں جاؤ اگر حکومت تمہارے پاس جسے تم اس خیرات میں لے کر بیٹھے ہوئے اگر اس طرح کی حکومت دوبارہ سے عمران خان کو ملتی ہے یا عمران خان کے پاس تھی تو خان صاحب کو یہ سیلف ریلائزیشن ہوئی کہ اگر ہم اس حکومت میں بیٹھے رہے تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ ہم بلیک میلرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے یہی ہوتا رہا نا ایم کیم نے کیا کیا ہماری مانگے پوری کرو مانگے پوری نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہماری جو ہمارے کوٹے کی جو وزارت تھی ہمیں دوبارہ دی جائے آپ نے فارغ نسیم کو جو وزارت دی وہ کسی اور کے کوٹے کی تھی یہی باتیں ہم سنتے رہے پھر کراچی کو اس کا حق دیا جائے کراچی کی آرے میں ان لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ایم کیم سب سے بڑی بلیک میلر جماعت اس ملک کے اندر ہے پھر وہ اتحادی جو باب پارٹی کے تھے کس طرح سے الگ ہو گئے یہ تمام لوگ عمران خان کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے عمران خان کی حکومت کو کمپرومائز حالات میں استعمال کرتے رہے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے پورے ملک کا بیڑا گرہ کر دیا خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کی اور خان صاحب نے کہا کہ یار ایسی حکومت میں برداشت نہیں کروں گا اگر مجھے آج بھی منڈیٹ نہ ملا جب خان صاحب اپنی حکومت کو انہیں ختم کیا سمری ارسال کر دی عارف الوی صاحب کو اور اس کے بعد خیر یہ ڈراما ہوا خان صاحب یہ بار بار کہتے رہے کہ اگر مجھے عوام نے دوبارہ منڈیٹ نہ دیا تو میں پھر اپوزیشن میں بیٹھوں گا حکومت نہیں لوں گا بعد میں بھی عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ میں حکومت نہیں لوں گا آپ نے تحریکہ دم اعتماد لا کر تو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا یہ وہ ڈیل تھی جنرل باجوا اور آپ کے درمیان کہ آپ ہمیں حکومت دیں گے تحریکہ دم اعتماد لے کر آئیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم اپنے کیسز کو ختم کروائیں گے قانون سازی ہوگی آرڈینس فیکٹری لگائی جائے گی اور من مانی فیصلے کروا کر ہم اپنا پولیٹیکل گین کرنے کی کوشش کریں گے نواز شریف کے کیسز ختم ہوں گے آسیولی زرداری کے کیسز ختم ہوں گے آسیولی زرداری کی بہن کے کیسز ختم ہوں گے اس سارا کھیل کھیلا گیا آپ یہ مت کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی سرکار غلطی ہوئی تو سیدھے بڑے سیانے سی آپ لوگوں نے اپنی حکومت کو بھی بنا لیا اور اس سے پہلے بچا لیا حکومت کرتے رہے آج تک پاکستان کے حالات آپ کی سرکار سے ٹھیک نہیں ہو سکے اور آپ دعوی یہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی آپ یہ ٹیسٹ اور ٹرائل جس بیسس پہ آپ یہ حکومت چلا رہے نا آپ سیاست سے ریٹائر ہوں اور پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کریں جو شعور کے ساتھ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو نے سپورٹ کرتے ہیں ہو یہ رہا ہے پاکستان کے اندر جو حکومت کے خلاف بولتا ہے آپ اسے پکڑ لیتے ہیں جو مریم کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے یہ پاکستان کے اندر یہ روش اور یہ جو سلسلہ ہے اب بند ہونا چاہیے کیونکہ جو لطیف جیسے کردار وہ نواز شریف جو خود ڈر پھوک اور خود بول نہیں سکتے وہ الفاظ جو لطیف کے ذریعے اب وہ بلوارے ہیں ایک پیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں لینا چاہتے تھے اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جساں جنرل باجوا قسمیں کھاتا رہا نا کہ جناب میں نے یہ حکومت نہیں گرائی یہ بھی وقت آئے گا جب نواز شریف جلسوں میں قسم کھا رہے ہوں گے بھائی صاحب اور ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا میں آپ کو نہ اسی سے جوڑی یہ خبر یہ بھی دیتا ہوں فواہ چوہی صاحب آویسلی باکستان تحریک انصاف کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ماضی کی تھی بہت ساری بولنے کا ڈھنگ اور آویسلی جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے یہ بہت خوبی جانتے تھے یہ انفورچنٹ ہوا ان کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی کہ انہوں نے آئین ٹائم پر روزہ جو تھا وہ توڑ دیا اور اپنی جماعت کے ساتھ یہ کھڑے نہیں رہے بھاگ گئے اب دوبارہ سے آ کر ایک سیریز آف انٹرویوز ہے جس پر بہت سارے سوالیاں نشانات میں نے لگا دی ہیں میں سمیت پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے بھی لگا دی ہے کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ فواد چودری کو بولنے کی اجازت دے دی گئی انہیں کوئی کوئی روک نہیں رہا کوئی ٹوک نہیں رہا اور وہ بول رہے ہیں اور وہ اب جنرلز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا جی اور ایک جو چیز جنرل باجوا کی حوالے سے اور پھر آٹھ فروری کے بعد جو انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا اس پر میں بات کروں گا یہ کہتے ہیں کہ نو مئی سے پہلے جو قیادت ظلم اور جبر اور بربریت کا سامنا اس نے کیا پنجاب اور کراچی میں جس طرح سے بربریت اور فستائیت کا مظاہرہ ہوا خیبر پختونخواہ کے لیڈیشپ اس طرح سے نشانہ نہیں بنی سر یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں آپ کو شہریہ رفیدی کی بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا کیا وہ بربریت نہیں تھی مراج سعید کہاں پہ ہے کبھی کس نے سوال کیا اور پھر دوسری طرف شاندانہ گلزار کے ساتھ کیا کچھ ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل آپ اتنے سارے نام ہیں جن کو پکڑ پکڑ کر ان کے خاندان کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا زرتاج گل کے ساتھ تو آویسلی جو جش تھے پشابر ہائی کورٹ کے وہ اس فرامباب میں موجود تھے پولیس باہر کھڑی تھی زرتاج گل رو رہی تھی اور پشابر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسی رات پشابر ہائی کورٹ پہنچ کر انہیں حفاظتی زمانت دی اور کہا آئی جی کو بلا کر کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو اس ساتھ رات کو اٹھا لیں اور یہ سب کچھ ہوا پنجاب میں بھی غدر مچا یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں غدر نہیں مچ لیکن یہ کہنا کہ اس جناب اس نے خون جو ہے وہ پارٹی کے لیے کم دیا میں نے زیادہ خون دیا میرا خون زیادہ نکلا ہے خدا کے لیے اس بہت سے باہر نکلیں لیکن اگر آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی میں دوبارہ آجیں گے اب اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا خان صاحب سے کچھ لوگ ملے بھی کہیں میں اس طرف بھی آتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں انہوں نے نا ایک جنرل باجوا کے حوالے سے جو ان کی خواہش تھی جو ان کا خواب تھا وہ کیا تھا جنرل باجوا یہ چاہتے تھے کہ پہلی ایکسٹینشن پاکستان تحریک انصاف سے مل گئی اور دوسری ایکسٹینشن وہ نون لیک سے لینا چاہتے تھے تاکہ ایک بیلنس ہو جائے پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل کر دونوں ہاتھوں سے اپنے جو معاملات تھے وہ ٹھیک کیے اور اب وہ نون لیک کے ساتھ بیٹھ کر ایک لیگیسی اپنی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے فواچ حوری صاحب ہی کہتے ہیں کہ پہلی ایکسٹینشن میں نے پی ٹی آئی سے لے لی دوسری میں شریف برادران سے لوں گا عمران خان کا ان سے لڑنے کا کوئی پلان نہیں تھا یہ سو فیصد جنرل باجوا کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنی خواہش بنا لی تھی ایک خواب تھا جس کی وجہ سے معاملات اس نحج پر پہنچے اگر وہ اپنی پہلی ایکسٹینشن نہیں لیتے تو وہ آج کتنے بڑے آدمی ہوتے ان کی کتنی بڑی لیگیسی ہوتی فواچ حوری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میری واپسی نہ ہو سکی پھر بھی عمان خان کا ساتھ دینا ضروری ہے اس لیے کہ اگر عمران خان یہ لڑائی ہار جاتے ہیں تو پاکستان کے عوام ایک طویل عرصے سے جو جو فیصلہ سازی ہے اس میں آ نہیں سکیں گے یہ پہلی دفعہ ہوئے نا کہ پاکستان کی عوام ڈریک سٹیک ہولڈر ہے اس نظام کی اور وہ بات کرنا چاہتی ہے وہ عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے چھپتی رہی اب مکمل طور پر ایکسپوز ہوگے پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑی ہے یہ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پاکستان کی عوام بہت خوبی جانتی ہے پھر فواچوی صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ ابھی آپ اکیلے حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا جب تک اگلوں کو ادراک نہ ہو کہ مذاکرہ ناکام ہونے کے نتائج آپ کو بہت میں پڑیں گے تو آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا ہے وہ فضل رحمان کی بات کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں وہ چکزئی کی بات کر رہے ہیں وہ دیگر جماعتوں کی کہ اگر آپ مل کر ایک 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 یونینیمس الائنس بناتے ہیں اور پھر آپ احتجاج کی طرف جائیں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے میں ان کی بات سے نہیں ایک تو بات ہمیشہ سے یہ جو آج وہ کر رہے ہیں ہم نے اسی پلیٹ فرم پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی اتفاق میں کرتا ہوں اور اس دوسری بات جو آٹھ فروری کے بعد پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا تحریک انصاف اس کو ہے اب ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے ویرز خبر یہ ہے کہ ایک تو شاندانہ گلزار شیریہ رفریدی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بلالیا گیا ہے اور ان کے نام بھی اس فیرست میں شامل ہیں خان صاحب نے ایک ہدایت جاری یہ کی تھی پارٹی کے تمام لوگوں کو کہ دونوں گروپس کو بلائے جائے اور ان کے دربیان صلح کروا دی جائے چونکہ ان کی لڑائی سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے کے پی کے اندر آپ کی ایک ڈیفرنٹ قسم کی لائن ہے پنجاب کے اندر آپ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی ایک الگ سے اسمبلی بنائی ہوئی ہے جو احتجاج ہونا چاہیے تھا پنجاب میں ویسا احتجاج نہیں ہو رہا اور جسنا سے حکمت عملی آج سے ٹھیک آپ کو چھ ماہ پہلے اپنانی چاہیے تھی ویسی حکمت عملی ہمیں گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہی امنان خان متعدد دفعہ پنجاب کی جو قیادت ہے اسے اگلا کر چکے کہ احتجاج کرو ریلیاں نکالو لوگوں کو باہر نکالو لیکن موبیلائز کرنے میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بری طرح نکام ہوئی اور گرفتاریوں کا ایک سلسلہ ہے پنجاب کے اندر جو ہمیں ہمیشہ سے نظر آ رہا ہے اور اس طرح بھی یہ سلسلہ پنجاب کے اندر جاری ہے لیکن اگر آپ قربانی نہیں دیں گے آپ گرفتاریاں نہیں دیں گے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا گیا جہاں تک اس احتجاج کا تعلق ہے اور اس بجٹ کا تعلق ہے دونوں کو ملا کر اگر پاکستان تحریک انصاف میدان میں آتی تو آج حالات جو ہیں وہ یکثر مختلف ہوتے اور جنرل باجوہ ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں اب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور جسٹ امیجن کریں کہ آپ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ ملک کو بھی تباہ کیا اچھا ملک کا ریوائیول کیسے ہوگا یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے سوچنے کی بات ہے فیصلہ عوام پر چھوڑیں لیکن آپ نے جس جماعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ تباہ نہیں ہوئی بلکہ وہ پہلے سے بڑی جماعت بن کر اس وقت پاکستان میں موجود ہے جس کی تکلیف جب لطیف جیسے لوگوں کے ذریعے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اس غلطی کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ سرکار غلطی ہوگی ماف کر دیں ہمیں عمران خان کی حکومت کو نہیں کرانا چاہیی تھا برجی شوت آج کا ہمارا اپنی کمنٹ ضرور بھیجیے کا چینلن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکباہ